تاریخ لبائک پاکستان ہے یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فار مجھو ہے میری آواز اٹھانا اور ساتھ رزوی کی آواز کو بلانک کرنے میں بڑا فرق ہے ان کے پاس پاپر پینل ہیں لوگ ہیں ان کے پاس احتجاج کے لیے ہر وسائل مجود ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں ریز آٹ کریں پوائنٹ کو اور اپنی لیگل ٹیمز کے لیے ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمیں بھی حصہ بنائیں ہم اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے اپنے پینل اپنی ٹیم کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ ایک اوٹس رجوع کریں گے اس کے لیے اسلام کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے اور انگریز کی تعلیمات کے قریب کیا جا رہا ہے ناظرین امیر کہتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج ہم بڑے ہی اہم ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں ایک مووی پاکستان میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اٹھارہ نومبر کو اس مووی کا نام ہے جوائی لینڈ ہمارے ساتھ بیریسٹر زشان صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس مووی کو ریلیز کرنے کی پیچھے کیا پتر نام حقائق ہیں کس وجہ سے وہ مووی ریلیز کی جا رہی ہے اور پاکستان میں ینگ جنریشن کو کس طرف لے جائے جارہا ہے اسلام علیکم بی جی وآلیکم کیسے ہیں زشان صاحب بتائیے گا یہ جو جو جوائی لینڈ مووی ہے یہ کیوں ریلیز کی جا رہی ہے اور اس کے ریلیز کرنے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پہ کیا اثر ہونے والے یہ میں نے بھی قریبا ہفتہ پہلے یہ سٹیڈر کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد میں خود بے سافتہ سمجھتے ہیں میرے رنپے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم کس گمراہی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں اور اگر آپ برونی کوفتوں کو دیکھیں تو ان کا جو موٹیو ہے اس وقت وہ صرف اور ایک اور ایک ہی ہے کہ مسلمان نئی نسل کو جو ہے ان تباکر ہیں ان چیزوں کے طرف لے کے ہیں تاکہ ان کو ایمان ضائع ہو اور دوسرا اس ملک کا جو نظام سمجھنے کی اسلام یوٹیو پاکستان ہے اس کا ٹیگ ہمارے اوپر سے ہٹے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے جس طرح دو ہزار اٹھارہ کے اندر اگر آپ نے وہ کیس سنا اور آولپنڈی والا تو اس میں خاتون جو کہ نیسٹ یونیورسٹی آف اسلام آباد کی سٹوڈنٹ تھی اس نے لڑکوں والا گیٹ اپ کیا اور گیٹ اپ کرنے کے بعد نادرہ کے ساتھ فورش کر کے یا کوئی چیزیں کر کے اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھی بنوایا لڑکے کے نام سے اور اپنا ڈائیور لائسنس بھی چینج کیا اور اس نے ایک لڑکی سے ہی سیم جینڈر میریج کرنے کی کوشش کی جس کے اوپر بڑا بہلہ بھی مچ ہے اس ملک کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پراپر بینچ کے لیے لڑا ہائی کورٹ کو ریفر کیا اور انہوں نے اس کو سسپنڈ کیا اس معاملے کو اور عورت کو اوریسٹ بھی کیا ٹکسالی پولیس کے ہلپ کے ساتھ اور مزید کیا جاننا چاہتے ہیں اس بارے مزید یہ ہے کہ مطلب اس مووی کو ریلیز کرنے کا مقصد کیا ہے جب اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد عورت سے نگاہ میں آ سکتا ہے عورت مرد کے ساتھ اس کو مطلب ایک اس فیلم کا جو مین لوجک ہے ایک ٹرانس جنڈر ہوتا ہے جسے ایک لڑکے کے محبت ہو جاتی ہے ٹھیٹر اداکار ہوتا ہے وہ تو وہ اس کے ساتھ شادی کرنا جاتا ہے اتنا اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے معاشرہ اس کی فل مخالفت کرتا ہے لیکن وہ اس پہ بزید رہتا ہے اور آخر کار اس کی اسے شادی ہو جاتی ہے یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے ینگ جنریشن پہ اس کا کیا اثر پڑی ینگ جنریشن کو اس طرح لایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ فکر چھوڑ دیں قوم لوت والی سوچ کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی علاقہ قرآن پاک کے اندر یہ پورا واقعہ بریف کیا گیا ہے کہ وہ میں لوت تباہ کیوں ہوئی ہے سیم جنڈر سیکشول اٹریکشن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں اب دوبارہ اگر یہاں پہ لائی جاتی ہیں اور اس سکر ایک مین وجہ بھی ہے کیونکہ اس نسل کو اسلام کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے اور انگریز کی تعلیمات کے قریب کیا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں اسلام کے اوپر جب آپ پیروکار نہیں بنیں گے پروپر اپنے بچوں کو ڈیبیٹ نہیں کریں گے ان کو نہیں بتائیں گے جس طرح اب یہ ٹک ٹوک اپلیکیشن ہے اس کے علاوہ اور بھی دو چار اپلیکیشن ہیں جن کے اوپر آپ کنٹنٹ کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر یہ بڑا بابر کروایا جاتا ہے کہ گلر فینڈ بار فینڈ لیونگ ریلیشنشپ جس طرح اب یہ پچھل دن اسلامباد نے ایک لڑکی مرڈر بھی ہے نور مقدم کیس اگر آپ نے سنا ہو تو لیونگ ریلیشنشپ کو اب کیا جا رہا ہے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر تو انڈیا نے ویسے اس کو لیگل آئیس کر دیا ہے کہ آپ سیم ڈی انڈر ماریج جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ وہ بھی رہی ہیں وہ سیم ایز ایٹ وہ یہاں پہ بھی ان چیزوں کے امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جی اسلامی رپبلک اور پاکستان کا ٹاک ختم ہو جائے اور تمام چیزیں یہاں بھی عام ہو جائے اور بے ہیا ایک طرف ہماری نسل جائے اچھا کیا ایسا بھی ہے دشان بھائی کہ لوگ جو ہوتے ہیں بہت امیر لوگ ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے جن کے پاس وہ اپنی مرضی سے بھی لوگوں کو کہے کہ اپنی ایاشی کے لیے یہ لوگوں کی جنس تبدیل کرواتے ہیں اس طرح کے بھی جو معاملات ہیں وہ ٹویٹر بھی آتے رہے ہیں بلکل اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کیونکہ لوگ اپنے سمجھ لیں کہ مقاصد کو پورا کروانے کے لیے گربت یا گریبی کا فائدہ کسی پر اٹھا کے اس کی زندگیوں کو جیدن بنا اچھا ناظرین کو بتائیے گا بیسکلی ٹرانس جنڈر ہے کیا اس کے ٹرانس جنڈر ایکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کر دیں ٹرانس جنڈر ایکٹ جو ہے دیکھنے پچھلے دنوں یہ پاس ہوا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں اس کا جو بل ہے پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا اور یہ پچھلے سمجھ دو مہینے یا تین مہینے پہلے یہ پاس ہوا ہے اس کے اندر پراپر ایٹین جو ہیں انہوں نے سیکشن بریف کی ہیں جس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں برا کیا ہے یا اچھا کیا ہے تو میں شورٹ وے آپ کو کمپاریزن کر دیتا ہوں اس کا سیکشن ٹو سب کلاوز ایف جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنی ایج کی کسی بھی سٹیج پہ آتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ مرد کو احساس ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں تو وہ جنابے والا کسی بھی ٹائم اینی ٹائم وہ نادرہ سمجھ لیں کہ میڈیکل بورٹ کسی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر وہ جا کے اپنا ناب تبدیل کروا ساتھ یہ اچانک کیوں خیال آجتا ہے پچھے ستیس سال کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو موٹیفز ہیں جس طرح انجیوز پانی ہوئے ہیں آٹ آف کنٹری سے ہمیں فنڈنگ آتی ہے ساری ان لوگوں کو جن لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کو پراپر فنڈنگ ہوتی ہے بے آئی آئی پھیلانے کے لیے اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں اور پیسے کے لیے اپنا ایمان دیشت مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے معاملات میں لگی ہوئی ہیں کوئی کسی کو گسید رہا ہے کوئی کسی کو گسید رہا ہے ایک طرف سیاسی پارٹیز ہیں ایک طرف مذہبی پارٹیز ہیں مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس وقت کس پارٹی کو اس وقت اس کا مخالفت کرنی چاہیے جوائلینڈ مومی کو 18 نومبر کو اس نے ریلیز ہو جانا ہے پاکستان میں اس حوالے سے بتائیں بینگا مسلم اور بینگا مسلم کنٹری ویسے تو یہ ہر شہری اور ہر پولٹیکل لیڈر اور ہر پولٹیکل جو سمجھ لیں کہ جیالہ ہے اس کو یہ کرنا چاہیے لیکن جو زیادہ رسپونسویبیلٹیز ہیں وہ اسلامی جو جماعتیں بنی بھی ہیں جس طرح جیئی آئی ہے اس کے علاوہ پاکستان تاریخ لبائی پاکستان ہے یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارمل جو ہے میری آواز اٹھانا اور ساتھ رزوی کی آواز کو بلانک کرنے میں بڑا فرق ہے ان کے پاس پاپر پینل ہیں لوگ ہیں ان کے پاس احتجاج کے لیے ہر وسائل مجود ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں ریز آٹ کریں پوائنٹ کو اور اپنی لیگل ٹیمز کے لیے ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمیں بھی حصہ بنائیں ہم اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے اپنے پینل اپنی ٹیم کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ آئی کوٹس رجوع کریں گے اس کے لیے لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ محسوس پر پارٹی سپیٹ کریں اور اس کو رکوانے کی کوشش کریں کیا وہ اکلا کی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے کوئی اس موئی کے رکوانے کے لیے مجھے ٹیم کا تو نہیں پتا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے جب سے ہم نے یہ دو چار دن پر سے ٹیلر دیکھا ہے ہم نے اپس میں اس کو سجیس کیا اور ہم اس کے لیے پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ ریٹ کو جو ایو فائل کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ بیریسٹر محمد زشان صاحب موجود تھے اس وقت آپ کو موئی جو جو جوائی لینڈ نام سے ہے اس کے حوالے سے اس کے جو فیکٹس ہیں اس کی تباہ کاریوں اس حوالے سے آپ کو بتایا ہے ٹرانس جینڈرز بیسیکلی یہ ایکٹ گلت نہیں ہے کچھ چیزیں اس میں گلت ہیں بیریسٹر صاحب نے بھی بتایا مزید اپ ڈیٹس آپ کو بتاتے رہیں گے جوائی لینڈ مووی کے حوالے سے مزید انٹرویوز چینل پر آئیں گے مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل یو ٹی وی گلوبل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار